ادم اطماعات آئے نہ آئے ایک آئینی طریقہ ہے لیکن ملک کا استحقام متاثر نہیں ہونا چاہیے حالات قابو میں رہیں گے انشاءاللہ جی دیکھیں یہ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ سوال میرا خیال ہے اس کا جواب ان کو دینا چاہیے کہ ایک ملک جو کہ بڑی مشکل سے ایکانومیکلی کو سٹیبلائزیشن آنی شروع ہوئی تھی کوویٹ کے بعد جو پوری دنیا آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے پھر یہ یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے پیٹرل پرائیسز انٹرنیشنل جو کموڈیٹی پرائیسز ہیں جس طرح جا رہی ہیں یہ وقت ہے کہ کسی دنیا کے کسی ملک میں آپ جنرلیسٹ ہیں مجھے زیادہ جانتے ہیں کہ کسی ملک میں ایسی کوئی اپوڈیشن ہے جو کہ ان حالات سے بلکل بے خبر اور ایک ایسے مسئلے پہ چل پڑے جس میں کہ ملک کی ایکانومی ڈی سٹیبلائز ہو رہی ہے کہ نہیں مارکٹس انسرٹینٹی اب مجھے یہ بتائیں کہ ان حالات میں آیا یہ جو ڈراما رچایا گیا ہے یہ ملک کے مفاد میں ہے سر کوئکلی میں وقت ضائع کیے بغیر صرف اتنا کہوں گا اس ڈیٹیل میں جائے بغیر کہ چار سالوں کی کار کردیگی کیا ہے مگر یہ کہنے کی تو مجھے اجازت دیں کہ آپ مجھے یہ بار بار اگر بھاشن دیں گے کہ ہم نے پاکستان کو بہتر کر دیا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دو گورنر کچھ وزراء کئی ارکانیں اسیمبلی اگر آپ کو چھوڑ رہے ہیں تو بھئی آپ بھی عوام کی جان چھوڑ دو کیوں کون چھوڑ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کہ ایک سے دو گورنر آپ کے لگائے ہوئے چھوڑیں گے کچھ وزراء آپ کے چھوڑیں گے کئی ارکانیں اسیمبلی آپ کو چھوڑ رہے ہیں اور 50 پرسنٹ سے زیادہ ارکانیں اسیمبلی ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں 50% سے زیادہ قومی ساملی سے اگر جن کو یہ دمکیاں آج دے رہے تھے کسی نے ہاتھ نہ انا دپوایا پائی جی 50% تو بھی زیادہ کم ہو جانا ہے